موسیقی ناظرین آداب و تسلیمات نظامت فاصلاتی تعلیم موانا آداد نیشن اردو انیورسٹی کے جانب سے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے یہ پروگرام ان طلبہ و طالبات کے لیے ہے جنہوں نے بیئے سال دوم میں اسلامیات کا موضوع منتخب کیا ہے آج کے تعلیمی لیکچر کا عنوان ہے قرآن کی بنیادی تعلیمات اور چند عربی تفاصیت محترم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے قرآن کریم دستور حیات ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں اور پہلوں سے متعلق تعلیمات موجود ہیں جو لوگوں کے عقائد و عمال کی درستگی کے ساتھ اچھی اور پاکیدہ چیدوں کا حکم دیتا ہے اور گندی چیدوں اور بحیائی کے کاموں سے روکتا ہے آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ہم قرآن کی چند اہم تعلیمات پر گفتگو کریں گے مثلاً معاشرتی زندگی سے متعلق قرآن کی تعلیمات اخلاقی تعلیمات روزگار اور معاشر متعلق قرآنی تعلیمات سیاست سے متعلق قرآن کی تعلیمات بحل اقوامی تعلقات سے متعلق قرآن مجید کی تعلیمات تو آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں معاشرتی زندگی سے متعلق قرآن کریم کی تعلیمات پر معاشرہ کے لغوی معنی ملجل کر زندگی گزارنے کے ہیں اور معاشرہ سے مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے جو باہم ملجل کر رہے اس روئے دمین پر آباد انسانوں کی یہ جماعت کس طرح باہم ملجل کر پیار و محبت کی فضا میں زندگی گزارے اس سے متعلق تفصیلی ہدایات اور تعلیمات قرآن کریم میں موجود ہے آئیے ہم ان پر گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلی تعلیم قرآن کریم کی مساوات کی ہے دنیا کے تمام انسان قرآن کی نگاہ میں برابر ہیں مرد کو عورت پر اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ میں ہے اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور مختلف خاندان اور کمبے بنا دیئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو یقینا اللہ کے نزدیک تم سے سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اسی طرح قرآن کریم کی ایک دوسری اہم تعلیم یہ ہے کہ نیک کاموں میں ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کرنی چاہیے البتہ گناہ اور غلط کاموں میں مدد نہیں کرنی چاہیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو میں ہے نیکی اور پرہزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیاتوں میں عدل و انصاف کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی حال میں انصاف کا دامن حاصل چھوٹنے نہیں دینا چاہیے سورہ نیسا کی آیت نمبر 135 میں ہے اے مسلمانوں تم لوگ انصاف قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو گو اپنے آپ کے یا والدین یا رشداروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور وہ مالدار ہو یا غریب اللہ ہی ان دونوں کے خیرقہ ہیں تم خواہش نفس کی پیروی مت کرو کہ انصاف سے ہٹ جاؤ اسی طرح قرآن کریم نے ایک اہم تعلیم یہ بھی دی ہے کہ والدین اور رشداروں کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آیا جائے قرآن کریم نے متعدد آیتوں میں والدین اور رشداروں کے ساتھ خسن سلوک بہتر برتاؤ اور چل ارہمی کی تعلیم دی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں برہاپی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو افتک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو ان کے ساتھ خوب عدب سے بات کرو ان کے سامنے آجزی سے جھکے رہو اور ان کے لئے دعائیں کرتے رہو اے میرے رب جیسے ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی آپ ان دونوں پر اسی طرح رحم فرمائیے نیز سورہ نیسا کی آیت نمبر 36 میں مذکور ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور ماں باپ اشتداروں یتیموں مسکینوں قرابتدار ہمسایہ اجنبی ہمسایہ پاس بیٹنے والوں مسافروں اور غلام بادیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو بے شک اللہ شیخی کرنے والوں اور اتنارنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اس آیت کے اندر قرابتدار ہمسایہ کا ذکر کیا گیا ہے قرابتدار ہمسایہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو پڑوس میں بھی ہوں اور اشتدار بھی ہوں اور اجنبی ہمسایہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو پڑوس میں رہتے ہوں لیکن ان سے کسی خسیم کی رشداری نہ ہو قرآن کریم نے دونوں ہی کے ساتھ یکسہ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے قرآن کریم کی ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بہتر سلوک کیا جائے بلکہ بہتر سلوک کے ساتھ ان کے محتاجوں کو مالی تعاون بھی دیا جائے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر آٹھ میں ہے اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ خسن سلوک اور انصاف کا برطاق کرنے سے منع نہیں کرتے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں انسان کی زندگی کا بڑا حصہ اپن اہل و ایال اور اہلیہ کے ساتھ گدرتا ہے اس لئے قرآن کریم نے زوجائن کی تعلقات کی نویت کو بھی وعدے کیا ہے چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں زوجائن یعنی شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے پارٹنر نہیں ہیں بلکہ پارٹ اور حصہ ہیں تعلقات کی اس نوعیت کی وضاحت کے بعد مزید کسی ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے اس کے باوجود سورہ نیسا کی آیت نمبر 19 میں معروف کے ساتھ سراحت کے ساتھ خسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہے وعاشرہن بالمعروف ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو مفسرین نے معروف کی تفسیر یہ کی ہے کہ بیوی کا مہر ادا کیا جائے نفقہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے سخت اور تکلیف دہ گفتگو سے پرہیس کی جائے اس سے اعراض اور کنارہ کشی اختیار نہ کی جائے اور اس کے سارے حقوق ادا کیے جائے بلکہ قرآن تو سورہ نیسا کی آیت نمبر 19 میں یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی عورت میں ناپسند ہو اور وہ تمہارے نکاح میں آ جائے تو بھی اس کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرو کیونکہ عین ممکن ہے کہ اللہ نے اسی میں خیر اور بھلائی رکھ دی انسانی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں کبھی آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور اختلافات رونما ہونے لگتے ہیں یہ اختلافات شوہر اور بیوی کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات ہو جائیں تو ان کو کس طرح ختم کیا جائے قرآن کریم اس کے بھی طریقے بتاتا ہے چنانچہ سورہ نسا کی آیت نمبر 128 میں تفصیل کے ساتھ زوجین کے درمیان رونما ہونے والی اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم نے اسی پر اختفاء نہیں کیا بلکہ عورتوں کے حقوق کی بھی وضاحت کی ہے کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق یقصہ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں ہے اور جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ایسی مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں اس کائنات میں بچہ کی پیدائش کا فطری طریقہ یہ ہے کہ نر اور مادہ کے درمیان جنسی تعلقات قائم ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسلام نے انسان کے اندر بچوں کی پیدائش کے لیے مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کے کچھ اصول و قوانین مقرر کی ہیں جن کو نکاح کہا جاتا ہے قرآن کریم کی سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے سرپرستوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کا نکاح کرائیں البتہ قرآن نے کچھ عورتوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے چنانچہ سورہ نسا کی آیت نمبر 22 تا 24 میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان میں سے بعد عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کیلئے حرام ہے اور بعد عورتیں وہ ہیں جن سے کسی رکاوٹ کی وجہ سے نکاح سے منع کیا گیا ہے بسہ اوقات ایک سے زائد عورتوں سے شادی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے چنانچہ ایک سے زائد شادی کرنے کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے اور مرد جتنی عورتوں سے چاہتے تھے شادیاں کر لیتے تھے قرآن کریم نے سورہ نسا کی آیت نمبر 3 میں کچھ شرطوں کے ساتھ ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت دی ہے لیکن چار سے زائد عورتوں سے شادی پر پابندی لگا دی اور اگر شرائط پورے نہ ہوتے ہو تو ایک ہی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا ہے معاشرتی زندگی کا حصہ طلاق بھی ہے اسلام میں طلاق جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے نزدیک تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا ہے حدیث نمبر ہے دو سات نو چار لیکن یہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے کیونکہ اگر شہر اور بیوی کے درمیان تعلقات اس قدر کشیدہ ہو گئے ہوں کہ نباہ کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو اس صورت میں دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھے رکھنا دونوں کے لئے عذیتناک ہے اس لئے اسلام نے طلاق کو باقی رکھا البتہ اسلام سے پہلے طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی آدمی جتنی بار چاہتا طلاق دے دیتا اور عدد ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا اس طرح عورتوں کو مسلسل ستایا جاتا قرآن کریم نے اس غلط طریقے کو ختم کیا اور صرف دو ہی طلاق تک رجوع کا حق دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سہ انتیس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے طلاق دو بار تک ہے اس کے بعد یا تو بھلے طریقے پر روک لینا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے محترم ناظرین آئیے وہ ہم گفتو کرتے ہیں قرآن کی اخلاقی تعلیمات پر اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے لغوی معنی اچھی خسلتیں اچھا برتاؤ اور خاتر مدارات کے ہیں قرآن کریم نے متعدد آیتوں میں اچھے اخلاق اور اچھی صفات سے آراستہ ہونے اور بڑے اخلاق سے بچنے کی تعلیم دی ہے قرآن کریم سچ بولنے کے تعلیم دینے کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہے اے ایمان والو خدا سے ڈڑو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو اسی طرح قرآن کریم کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک میں ہے اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کیا کرو نیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اور سورہ معارج کی آیت نمبر 32 میں احد پورے کرنے والوں کی تعریفیں کی گئی ہیں قرآن کریم نے سخاوت کرنے والوں کی بھی تعریف کی ہے اور بخل کی مزمت کی ہے خرچ کرنے والوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں نیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قرآن اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ خرچ کرنے کا مقصد محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا حصول ہو سورہ بقرہ کی آیت اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لئے قرآن کریم اخلاقی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم افت و پاکدامنی کی بھی دیتا ہے کہ انسان کی پاکدامنی ساری اخلاقی خوبیوں کی جان اور روح ہے قرآن نے پاکدامنی اختیار کرنے والوں کی تعریفیں کی ہیں اور ان کے کامیاب ہونے کی زمانت دی ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 میں ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں نیز پاکدامنی کے خاطر مرد و عورت دونوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے آپ مومنوں سے کہیں وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے پاکیزہ طریقہ ہے سورہ نور کی آیت میں ہے اور مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو عام طور سے کھلا رہتا ہے اور اپنی گریبانوں پر دپٹے ڈال لیا کریں قرآن کی اخلاقی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو سورہ رحمان کی آیت نمبر ساٹھ میں ہے بھلائی کیا بدلہ تو صرف بھلائی ہے اسی طرح قرآن کریم کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کسی قسم کی زیادتی ہو جائے تو بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیا جائے سورہ نور کی آیت نمبر بائیس میں ہے اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں نیز سورہ عراف کی آیت نمبر اکسو نینانوے میں ہے اب وہ درگزر سے کام لیجئے اور نیک کاموں کا حکم دیجئے اور نادانوں سے عیراز کیجئے محترم ناظرین آئیے اب ہم گفتگو کرتے ہیں معاش اور روزگار سے متعلق قرآن کی تعلیمات پر معاش کے لوگوی معنی رزق خوراک اور اس شیکے ہیں جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہو معاش اور روزگار سے متعلق قرآن کریم میں مختلف تعلیمات اور حکامات موجود ہیں جن پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں تجارت اور خرید و فروخت حلال ہے البتہ غلط اور ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنا جائز نہیں ہے سورہ نسا کی آیت نمبر انتیس میں ہے اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ سوائے اس کے کہ آپ سی رضا مندی سے تجارت کا معاملہ کرو اسی طریقے سے قرآن کریم کی دوسری تعلیم یہ بھی ہے کہ تجارت اور معاش میں کھو کر انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے سورہ نور کی آیت نمبر سینتیس میں ہے ایسے لوگ کامیاب ہیں جنہیں خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے اسی طرح ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ناب طول میں کمی نہیں ہونی چاہیے سورہ شعارہ کی آیت نمبر ایک سو اکیاسی میں ہے پورا پورا ناپا کرو ناپ میں کمی نہ کیا کرو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پہنتیس میں ہے جب تم تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو سے وزن کیا کرو خرید و فروخت کے علاوہ قسم معاش کے اور بھی کئی ذرائع کو قرآن نے جائز قرار دیا ہے جیسے اجارہ اجارہ کا مطلب ہے کرایا اور مزدوری انبیاء کرام نے اجرت اور مزدوری کو قسم معاش کا ذریعہ بنایا ہے قرآن کریم نے سورہ قصص کی آیت نمبر ستائیس میں حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کے سامنے یہ تجویز رکھی میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں اس شرط پر کہ اس کے عوض تم آٹھ سال میرے یہاں مزدوری کیا کرو اسی طرح قرآن کریم کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ سنا تو حرفت کو اپنایا جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو سنا تو حرفت کی تعلیم خود دی ہے چنانچہ حیث دعوت علیہ السلام کو جنگی لباس بنانے کا طریقہ سکھایا اور ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تاکہ وہ جنگی ساد و سامان بنا سکے سورہ نساء کی آیت نمبر اسی میں ہے اور ہم نے اس کو تمہارے لئے زرح کی سنت سکھائی تھی جو تم کو لڑائی میں ایک دوسرے سے محفوظ رکھے سورہ سبا کی آیت نمبر دس اور گیارہ میں ہے فضل سے نوازا تھا پھر آگے ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ اس کو شادہ زرحیں بناو اور اندادے سے جور کر کڑیاں بناو قصبِ معاش کا ایک دریہ میراس بھی ہے یعنی اگر کوئی شخص مال و دولت چھوڑ کر وفات پا جائے تو اس مال میں اس کے قریبی رشتدار مقررہ حصے کے مالک ہوتے ہیں جس کو میراس کہا جاتا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ایک گیارہ میں میت کے قریبی رشتداروں کے حصوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قصبِ معاش کے ذرائع میں زکاة، عشر و صدقات بھی ہیں قرآن کریم نے محتاجوں اور ناداروں کی معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے مالداروں کے مالوں میں حصہ مقرر کیا ہے جو اسلامی قانون کے استلاح میں زکاة، عشر اور صدقات کے نام سے معروف ہے ان کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے اسی طرح قرآن کریم نے مختلف جرائم میں مالی سزا تجویز کی ہے جن کو کفارات کہا جاتا ہے روزہ نرخ پانے کی صورت میں فدیہ مقرر کیا ہے اور اس کے مستحقین، غربہ اور مسکینوں کو قرار دیا ہے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے گئے ہیں محترم ناظرین قرآن نے قسم معاش کے بعض طریقوں کو ناجائز اور غلط قرار دیا ہے مثلا ربا، جوا اور رشوت وغیرہ ربا کو اردو دبان میں سود اور انگریدی میں انٹریشٹ کہتے ہیں ربا کے دریئے مال حاصل کرنے کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ہے اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام جوا بھی حرام ہے سورہ معایدہ کی آیت نمبر 90 میں ہے اے ایمان والو بے شک شراب جوا گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ قرآن کریم نے دوسرے کا مال غلط طریقے سے کھانے کو منع قرار دیا ہے جیسے رشوت وغیرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے مت کھاؤ اور نہ مال حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ جانتے بوستے لوگوں کا کچھ مال ظلم کے ساتھ کھا جاؤ محترم ناظرین سیاست سے متعلق بھی قرآن کریم نے بنیادی تعلیم دی ہے مثلا حکومت کے تعلق سے قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ اس دنیا میں اصل حاکم اللہ ہے اور انسان اللہ کے دیئے ہوئے قانون کو نافذ کرنے والا ہے اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے سورہ انام کی آیت نمبر سنتاون میں ہے حکم کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے سورہ سات کی آیت نمبر چھبیس میں ہے ہم نے آپ کو دنیا میں اپنا نائب اور جانشی بنایا ہے سیاست سے متعلق قرآن کی دوسری تعلیم یہ ہے کہ حاکم عرباب حل و عقد کے مشورے سے حکومت کی ذمہ داری انجام دے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ میں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ معاملات میں لوگوں سے مشورے لیتے رہیں حاکم کی ایک ذمہ داری قرآن نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ ملک میں عدل و انصاف قائم کرے چنانچہ سورہ ساتھ کی آیت نمبر چھبیس میں ہے اے دعود ہم نے زمین پر آپ کو حاکم بنایا ہے آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور نفسانی خواہش کی پیروی بلکل مت کیجئے قرآن کریم کی ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ مذہب کا انتخاب ہر شخص کو حاصل ہے مذہب کے معاملے میں کسی شخص پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں اسی طرح قرآن کی تعلیم یہ بھی ہے ملک کے ہر شخص کے جان مال اور عزت و عبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی اور مظلوم کو ظلم کے خلاف احتجاج کا پورا پورا حق ہوگا محترم حاضرین آئیے اب ہم دوسرے موضوع پر آتے ہیں جس کا عنوان ہے بین الاقوامی تعلقات سے متعلق قرآن کریم کی تعلیمات مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے آپسی تعلقات اور مختلف ممالک کے باشندوں کے درمیان تعلقات کے نویت سے بھی قرآن کریم گفتغو کرتا ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم کیا جائے قرآن چاہے قرآن مختلف آیتوں میں فساد پھیلانے والوں کی مضمت کرتا ہے سورہ عراف کی آیت نمبر 85 میں ہے زمین میں امن قائم ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ مچاؤ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 میں ہے اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں اسی طرح ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم سے یا کسی ملک سے کسی چیز پر معاعدہ ہو جائے تو اس معاعدے کو پورا کیا جائے اس کو نہ توڑا جائے سورہ نحل کی آیت نمبر 91 میں ہے اور جب تم آپس میں احد کر چکے تو اللہ کے احد کو پورا کرو اور پختہ قسم کھانے کے بعد انہیں نہ توڑو محترم ناظرین آج کا یہ تعلیمی پروگرام دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ قرآن کی بنیادی تعلیمات سے متعلق تھا جس میں ہم واقف ہوئے کہ قرآن کے بنیادی مضامین کیا ہیں ان کے موضوعات کیا ہیں جیسے معاشرتی زندگی سے متعلق قرآن کی تعلیمات اخلاقی تعلیمات روزگار اور معاشر متعلق قرآنی تعلیمات سیاست سے متعلق قرآنی تعلیمات بین الاقوامی تعلقات سے متعلق قرآن مجید کی تعلیمات لیکچر کے دوسرے حصے کا عنوان ہے چند عربی تفاصیر عدیس طلبہ و طالبات آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اس لئے قرآن مجید کی تفہیم و تشریح کے لئے دنیا کی اکثر زبانوں میں تفسیریں لکھی گئی ہیں عربی زبان میں بھی متعدد تفاصیر لکھی گئی ہیں ہم عربی تفاصیر کا تعارف کرائیں گے تفسیر تبری اور مفاتیح الغائب تفسیر تبری کا پورا نام جامع البیان فی تعویل آئی القرآن ہے اس کتاب کے مصنف کا نام محمد ابن جریر تبری ہے جن کی ولادت سن دو سو چوبیس حجری مطابق آٹھ سو انتالیس اسوی کو تبرستان موجودہ ایران کے شہر آمل میں ہوئی آمل آج مازندران کے نام سے معروف ہے اور ایران کی رازدانی تہران سے ایک سو اسی کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے اور آپ کی وفات سن تین سو دس حجری مطابق نو سو تئیس اسوی کو عراق میں ہوئی اور وہیں آزمیہ کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی مصنف نے مختلف موضوعات پر متعدد کتاب تعلیف کی ہیں جن میں تفسیر تبری اور تاریخ کے موضوع پر تاریخ و تبری انتہائی اہم کتابوں میں ہیں اور مسادر کی حیثیت رکھتی ہیں تفسیر تبری جن کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ ادارہ مؤسسط الرسالہ سے چوبیس جلدوں میں شائع ہو چکی ہے علم تفسیر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تفسیر بالمعصور میں تفسیر تبری سے بہتر کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی ہے اور ہر زمانے میں اسے مرجع اور سورس کی حیثیت حاصل نہیں ہے امام نووی فرماتے ہیں کہ تفسیر تبری جیسی کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی عزیز طلبہ و طالبات دوسری کتاب جس پر آج ہم گفتگو کریں گے اس کا نام ہے مفاتح الغیب یہ تفسیر التفسیر الكبیر کے نام سے مشہور ہے مسنف کا نام ہے ابو عبداللہ محمد ابن عمر ابن الحسن الرازی جو فخر الدین رازی کے نام سے مشہور ہیں آپ کی ولادت پان سو چو والیس ہجری مطابق چودہ دسمبر ایک گیارہ سو چونچاس اسوی کو تبرستان جس کو آج ایران کہا جاتا ہے کہ مقام ریب میں ہوئی وفات چھ سو چھ ہجری مطابق بارہ سو نو اسوی کو افغانستان کے شہر حیرات میں ہوئی یہ تفسیر دارو احیائی تراصل عربی بیروس سے بتس جلدوں میں شائع ہو چکی ہے تفسیر بررائی کے نحج پر لکھی گئی تفاثیر میں تفسیر کبیر سب سے اہم تفسیر شمار کی جاتی ہے جس میں مصنف نے اقلی و نقلی علوم کا خزینہ جمع کر دیا ہے ہر زمانے کے علماء نے اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے عدیس طلب و طالبات اس موضوع پر مطالعے کے لیے چند کتابیں نوٹ کر لیں تاریخ تفسیر مفسرین اس کے مصنف ہیں پروفیسر غلام احمد حریری تذکیرہ المصنفین اس کے مصنف ہیں مولانا حنیف محمد گنگوہی اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا حمد یوسف اصلاحی قرآن کیا کہتا ہے اس کے مصنف ہیں مولانا محمد مندور نومانی اشاریہ مدامین قرآن اس کے مصنف ہیں مولانا سید ممتاز علی اگر آپ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتا ہے عدیس طلبہ و طالبات آج کے تعلیمی لیکچر میں بس اتنا ہی آئندہ پھر ہم دوسرے موضوع کو لے کر آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے آداب موسیقی موسیقی